اور اب خبر یہ ہے کہ شریف فیملی ساگڈار کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے نیب میں چار ریفرنسز ظاہر کرنے کی منظوری دی گئی ریفرنسز میں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کو باقاعدہ ملزم نامزد کیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے دنیا نیوز کی نمائندے آمیر سعید آباسی سے جی آمیر اس معاملے پر اپڈیٹ کیجئے گا جی رباب اسلامواد میں چیرمن نیب کمرزمان چودری کی زیر پزارت یہ اہم میں جلاس ہوا اور اس جلاس کا آج کا ایجنڈا صرف چار ریفرنسز تھے جو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نیب کو کہا گیا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں اور ریفرنسز تیار کریں شریف خاندان اور اسحاد دار کے خلاف اور اسی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں چیرمن نیب نے آج ان پر بریفنگ لی تمام مقدمات پر اور ان چار ریفرنسز میں شریف خاندان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں اس نے پاک پین اپارٹمنٹ سیون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں ایک وہ ریفرنس ہے دوسرا ریفرنس سولہ آفشور کمپنیوں کا ریفرنس ہے اور دوسرا عزیزیہ سیو الملز کے قیام سے متعلق جو دعویٰ تھا شریف خاندان کا اس کی ریفرنس ظاہر کرنے کی باقاعدہ منظوری لی گئی نیب ایگزیکٹیف بورٹ سے اور اس کے بعد جو عصاق دار کے خلاف ریفرنس آمدن سے دائد اساسوں کا اس کی بھی باقاعدہ منظوری لی گئی جو شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز ہیں ان میں تدائی طور پر کہا گیا تھا کہ چار ملزمان ہوں گے لیکن ہماری جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ ملزمان کو نامزت کیا گیا ہے ان میں نواز شریف، حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر ان کو بھی ملزم نامزت کر دیا گیا ہے اور اب یہ تمام لوگ باقاعدہ ملزم نامزت کر دیا گیا ہیں ان کا معاملہ احتساب عدالت میں بھیجا جائے گا یہ چاروں ریفرنسز چار احتساب عدالتوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بھیجے جائیں گے جہاں پر اب ان کو باقاعدہ طلب کیا جائے گا بطور ملزم اور اس کے بعد ان کے خلاف ٹرائل شروع ہوگا ہم بات کریں گے ماہر قانون سادھ رسول سے سادھ بتائیے گا آپ شریف فیملی احساب دار کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے نیاب میں چار ریفرنسز دائر کیے جائیں گے اب آگے کیا ہوگا سادھ آپ سن پا رہے ہیں جی جی مجھے آپ کے بعد آ رہی ہے سادھ اگر آپ نے سوال سنائے تو جواب دیجئے گا اسکینر جی قانون کا یہی پروسس ہے کہ جب بھی کوئی ریفرنس دائر کرنا ہوتا ہے اگر تو اس پرٹیکلر کیس کے اندر کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے پر ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں باقی جو دیگر کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے اندر پہلے کیس نہ چلا ہو اس میں ایک انکواری اور انیسٹیگیشن کے بعد ریفرنسز دائر ہوتے ہیں بر دونوں طریقوں میں ایک قانون کی مینڈٹری ریقوائرمنٹ ضروری ریقوائرمنٹ یہ ہے کہ نیاب کا بورڈ ان ریفرنسز کو اوکے کرے اور پھر چیئرمن صاحب ان کو سائن کر کے چیئرمن نیاب جو ان کو سائن کر کے تو عدالت کی طرف پھیجتے ہیں یہ ضروری کاروائی وہ آخری کاروائی ہے جہاں پہ نیاب کی ایڈمنسٹریٹیو مشینری جو ہے جو نیاب کی ریاستی مشینری ہے وہ انبال ہوتی ہے کیونکہ جب یہ ایک دفعہ ریفرنسز سائن ہو گئے اور عدالت کے اندر دائر کر دیے جائیں گے وہاں سے آنورڈ نیاب کی کورٹ کے پاس ماملہ ہوگا اور نیاب کے پاس نہیں ہوگا نیاب صرف اپنی تفتیش پیش کرے گی نیاب کا آئی او عدالت میں جائے گا وہ اپنے جو جتنے بھی زوابطیں کٹھے کیے گئے ہیں یا دلائل جتنے بھی پیپرز کٹھے کیے گئے ہیں شواہد کٹھے کیے گئے ہیں وہ سبمٹ کرے گا اور عدالت میں صرف بہت کرے گا تو یہاں پہ ان ریفرنسز کا سائن ہو جانا اس چیز کی علامت ہے کہ نیاب کے بورڈ کے پرسپیکٹیو میں بھی نیاب کے چیئرمن کے پرسپیکٹیو میں بھی اور ریاست کی ایڈنسٹریٹیو مشینری کے پرسپیکٹیو میں بھی وہ تمام ضوابط پورے ہو چکے ہیں جس کے کے اوپر یہ ریفرنسز دائر کیے جانے چاہیے یہاں سے اگلا اب تمام سٹیپس جو ہیں وہ نیاب کورٹ کے ہوں گے نیاب کورٹ سے اگر کسی نے اپیل فائل کرنے ہوگی تو ایک ڈیویزن بنچ دو میمبر بنچ ہائٹ کے پاس جائے گی اور وہاں سے سپریم کورٹ جائے گی تو نیاب کی کاروائی تقریبا پوری ہو گئی اور اب عدالتی کاروائی یہاں سے شروع ہو گئی نیاب کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے اب عدالتی کاروائی یہاں سے شروع ہو گئی شکریہ